تمہارے بڑے حضرت زامن علی جلال آبادی انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف وہ مجاہدین جن کو باغی کہا جاتا تھا ان باغیوں سے لڑتے ہوئے انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے گولی کھا کر مرے انگریز کی دوستی میں ان کا دفاع کرتے ہوئے لڑتے ہوئے علماء ایتیوبن کے سرطرچ مولانا قاسم نانوتوی یہ بھی لڑ رہے ہیں اور اچانک گولی آئی جو مولانا نانوتوی کو لگی وہ ان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے لیکن کرامت دیکھئے مدان جہاد کی کرامت جو جہاد انگریزوں کی مدد کے لیے ہو رہا باوجود مولانا نانوتوی کے کپڑے خون سے تر ہو گئے لیکن جب امامہ اتار کے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا وہ گولی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ خون نکالے لیکن دماغ نہ پھاڑے اس قسم کی کوئی نہیں ایجاد ہوگی وگرنہ گولی لگی ہو خون نکلا ہو اور زخم نہ ہو یہ کرامت بھی آپ ہی کو مبارک ہو کنپٹی پہ گولی لگی آلہ حضرت انداد اللہ مہاجر مکی دوڑتے ہوئے آئے لپک کر آئے زخم پہ ہاتھ رکھا فرمایا کیا ہوا جو ان کے ہاتھ کی کرامت دیکھئے زخم پہ ہاتھ رکھا جو ہی امامہ اتارا تو خون تو نکم رہا تھا لیکن وہاں پہ کوئی زخم موجود نہیں تھا تذکرات رشید صفہ سیونٹی فائب جلد اول کچھ علماء دیوبن مولنہ رشید احمد گنگوہی کی